سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں گرن جابید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کرونا سے مزید چھے آمباد کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھے ہزار چھے سٹھ ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پانچ سو پیتالیس نئے کیسز رپورٹ پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے اور دوسرا کرونا سے نمٹنے میں لگ گیا وزیراعظم کہتے ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے جہاں سے پیسے بچیں اور تعلیم میں لگانا ہے وزیراعظم کی جپان کے نو منتقل وزیراعظم کو عہدہ سمالنے پر مبارک بات عمران خان کہتے ہیں پاک جپان دوستی مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں موٹر بیز زیادتی کیسز کے مرکزی ملزم عابد علی کا نام بلیک لس میں شامل پولیس نے ملزم کی بیوی بشرا بیوی کو بھی گرفتار کر لیا شہباس اور بلاول سے ملاقات ہوئی سب پرباش ہے شیخ رشید احمد کہتے ہیں شین قانون سے نکلنا تیہ ہے ثانیہ بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ بائیس ستمبر تک موکر کر دیا گیا عدالت نے دو ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا ایسو پی سی خلاف ورزی بائیس تعلیمی دارے بند انسی او سی کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدبیر اکتیار نہ کرنے پر تعلیمی داروں میں وبا پھیلی ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ملک بھر میں کرونا وائرس کے فائل کیسی تعداد 6066 رہ گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 545 نئے کیسی کی تشخیص ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے فائل کیسی کی تعداد 6066 رہ گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 545 نئے کیسی کی تشخیص ہوئی نیشنل کمانڈ این اپنیشن سینٹر کے تازہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 545 کیسی ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسی کی تعداد 3,3634 ہو گئی NCOC کے مطابق فائل کیسی کی تعداد 6066 رہ گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلہ 2,51,179 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 اموات ریپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,099 ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد 1,32,818 پنجاب میں 94,041 خیبر پختونخواں میں 37,185 اسلام آباد میں 16,005 ولوچستان میں 13,649 ازاد کشمین میں 2,451 اور گلگدبلستان میں 3,366 تعداد ہو گئی ہے واضح رہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز میں نمائی کمی کے بعد 15 ستمبر سے تعلیمی دارے مرحلہ وار کھول دیے گئے ہیں جبکہ کاروباری اور سماجی سرگرمیاں بھی معمول پر آ رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے میں گزرا اور دوسرا کرونا سے نمٹنے میں انگریز سائزدان بن سکتے ہیں ہمارے لوگ کیوں نہیں ہم نے ذہنوں کو اچھی گلامی کی سوچ سے نجات دینی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک آسٹریہ فیت کوش شول انسٹیٹیوٹ کی افتداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر کے مگرے بھی ترقی کر سکتا ہے ہم نہیں انگریز کی گلامی کا ذہن اور سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم خود مقتار لوگ ہیں اور خود کچھ کرنے کا عظم رکھتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی شہرہ زیادہ ہے اور ترقی بھی ممکن ہے بدقسمتی سے ماضی میں تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی اگر تعلیم کے شعبے پر توجہ دیتے تو کہاں سے کہاں ہوتے اپنے کارناموں کی تعلیف کی بجائے انسان کو مزید کام پر توجہ دینی جائیے کمونیزم قوم کے لیے تباہی ہے ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپینڈنسی سنڈرم پر لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہم نے پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے میں گزارا اور دوسرا کرونا سے نمٹنے میں چین نے ہر معاملے میں پاکستان کی مدد کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی چین نے معاملت کی پیسے کے غلط استعمال کے خلاف کانون لاکر سرمایہ کاری کے خواہ ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے جہاں سے پیسے بچیں اور تعلیم پر لگانا ہے جتنا تعلیم پر خرچ کریں گے اتنا ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا بگ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر ٹیکنالوجی سے مدد دینی چاہیے خیبر پکتونکہ حکومت نے پاک آلسٹریہ انسٹیٹوٹ آف اپلائٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کی کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدھر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنے جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے جپان کے نو منتخب وزیراعظم کو عہدہ سمال لے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک جپان دوستی مزید مستقب کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جپان کے نو منتخب وزیراعظم کو عہدہ سمال لے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک جپان دوستی مزید مستقب کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تفسیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی ریپٹی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جپان کا نیا وزیراعظم متقلد ہونے پر یوشی ہیڈو سوگا کو موارد پاک پیش کرتا ہوں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میں پاک جپان دوستی مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں دونوں ممالک میں بڑھتے اشتراک کو مزید تقویہ دینے کے لیے کام کیا جائے گا خیال رہے کہ سابق جپانی وزیراعظم شنزو اے بے نے گزشتہ مہینے اپنی خرابی صحت کی بنا پر اپنے استیفے کا لان کیا تھا جس کے بعد جپان کی پارلیمنٹ نے یوشی ہیڈیس سوگا کو ملک کا نیا وزیراعظم منتخب کر لیا نیا وزیراعظم شنزو اے بے کے آٹھ سالہ دور میں ان کے دستراز تھے وہ اب سبق دوش وزیراعظم شنزو اے بے کی جگہ حکمنا جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت بھی کریں گے ایف آئی اے نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایف آئی اے نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا لاہور پولیس نے موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جماعی زیادتی کے مرکزی ملزم عابد علی کے بیرون ملک فرار ہونے کے خرشے کے پیشے نظر ایف آئی اے کو سفارش کی تھی جس کے بعد ایف آئی اے نے عابد علی کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا ایف آئی اے نے ملزم کے قوائف ملک بھر کے ائرپورٹس اور بارڈر سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر ارسال کر دی ہیں ملزم کا دوسرا ساتھی شفقت پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے حوالے سے کسی جگہ بھی اتنا ملے تو فوری طور پر ہیڈکارٹر اور پولیس کو آگا کیا جائے دوسری جانب پولیس نے عابد کی بیوی بشرا بیوی کو گرفتار کر لیا بشرا بیوی کلہ ستار سنگھ ریٹ میں فرار ہو گئی تھی تاہم اسے مانگا منڈی سے حراست میں لے لیا گیا بشرا بیوی نے عابد کے ساتھ دوسری شادی کی تھی واضح رہے کہ سانیہ گجر پورا کے ساتھ روز بعد بھی اجتماعی ذاتی کا مرکزی ملزم عابد علی حراست میں نہ سکا تب تیشکار ملزم کی گرفتاری کے لیے دوسرے شہروں میں بھی چھاپیں مار رہے ہیں لیکن تاحال صفاق ملزم گرفت میں نہ سکا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی 20 ستمبر کو اے پی سی ناکامی سے دو چار ہوگی اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی اپوزیشن جلسہ جلوس ہی کھیلے گی مزید جانتے ہیں اس پورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ذرائع ابلاغ یامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ میں ہونے والی کانون سازی ملک کے مفاد میں ہوئی ایف ای ٹی ایف حساس بل تھا اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی اہم معاملات پر کانون سازی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کل کسی کانون کو نہیں رودا گیا اپوزیشن یہ کل ارکان اسمبلی میں کم تھے شیخ رشید کا کہنا تھا حکومت نے ثابت کیا کہ اس نے منی جارڈنج بل میں سرینڈر نہیں کیا کل کانون سازی کر کے این آر او کو دفن کر دیا گیا ایف ایف میں حکومت کی بہت بڑی فتح ہے حکومت نے بہت زبردست قسم کا بریج کراوس کیا ہے اور حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے بارگیننگ نہیں کی منی بل میں سرینڈر نہیں کیا نیاب کے کیسز میں جھکاؤ نہیں کیا اور اپوزیشن نے ایف 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 جو کیونکہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا اپوزیشن کی بیس ستمبر کو اے پی سی نکامی سے دو چار ہوگی اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی اپوزیشن جلسہ جلوس ہی کھیلے گی مجھے امید ہے کہ بیس تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی نہ وہ کر سکتی ہے اگر ان کے سینٹ کے الیکشن میں چونسٹھ ممبر اس کمرے میں ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ چورکالیس ہو جاتے ہیں کل اتھتیس ممبر ان کے کم تھے اور ان کو اتنا رگڑا لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی کر لے اور حکومت نے کروا لیے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 انصداد دہشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ بائی ستمبر تک موقر کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کی سماعت ہوئی جس میں رحمان بولا زبیرچریا رعو صدی کی سمیت دگر ملزم پیش ہوئے عدالت کی جانب سے آج کیس کا محفوظ فیصلہ صدائیں جانے کا امکان تھا تاہم عدالت نے کیس کا فیصلہ بائی ستمبر تک موقر کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیا کیس کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سپ انتظامات کیے گئے اور گیر مطالقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ سانیہ بلدیا فیکٹری کیس میں عدالت نے رحمان دو ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جبکہ فروری دوہزار سترہ میں ایمکی ایم رہنما رعو صدی کی رحمان بولا زبیرچریا اور دگر پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی کیس میں ملزمان کے خلاف چار سو اینی شہائیدین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے کیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو بلدیا فیکٹری آتش زدی کیس میں دو سو ساٹھ افراد جل کر جام بہاک ہو گئے تھے جبکہ فیکٹری مالکہ نے آتش زدی کا ذمہ دار ایمکی ایم کو قرار دیا تھا ملک پھر میں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ایسو پیس کی خلاف فرزی اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث باعث تعلیمی دارے بند کر دیے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک پھر میں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ایسو پیس کی خلاف فرزی اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث باعث تعلیمی دارے بند کر دیے گئے کرونا کی وبا کے باعث 6 ماہ سے بند تعلیمی دارے مرحلہ وار 15 ستمبر سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں جس کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے نیشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ملک بھر میں 22 تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں نسی اوسی کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر احتیار نہ کرنے پر تعلیمی داروں میں وبا پھیڑی ہے سب سے زیادہ خیبر پکتون خواہ میں 16 تعلیمی دارے بند کیے گئے ہیں ازاد کشمی میں 5 اور اسلام آباد میں ایک ادارہ بند ہوا نسی اوسی کی جانب سے تعلیمی داروں میں سخت مونیٹرنگ کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ادھر کراچی میں آئی بی اے انسٹیٹیوڈ آف بزنس ایڈمینسٹریشن کو بھی کوویٹ نائنٹین کے کیسے سامنے آنے کے بعد دو روز کے لیے بند کیا گیا ہے اس سے قبل اسلام آباد میں بھی رفا میڈیکل کالج اور ہاؤسٹل کو کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کے بعد سیل کیا جا جکا ہے